اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں گلورگا شہر کے تمام جو کارپوریشن الیکشن کے کینڈیٹس ہیں میں آپ تمام سے حد منگزارش کرتا ہوں کہ کل جو ہے پولنگ ڈے ہے ایک پیس فول طریقے سے جو ہے آپ تمام لوگ جو ہے پولنگ کریں پبلک کو پریشان کرنے کی جو ہے کوشش نہ کریں اور سب سے اولین فریضہ ایک اچھے نمائندے کا یہی ہے کہ وہ جو ہے بوگزنگ سے بچے اور کیونکہ اور عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اچھے نمائندوں کو جو ہے چونکے کارپوریشن بھیجیں اور رہی بات وارڈ نمبر چودہ وارڈ نمبر سولہ اور وارڈ نمبر پندرہ یہاں سے تین جنتہ دل سیکلر کے نمائندے ہیں وارڈ نمبر فورٹین سے آزار پٹیل اور وارڈ نمبر ففٹین سے اہلیہ سید مہبوب پاشا اور وارڈ نمبر سکسٹین سے شریمتی ویجی لکشمی صاحبہ یہ تینوں کینڈیٹس کو کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے جو ہے جی توڑ محنت کروں گا اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے ان کا ساتھ دیا نا صرف میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اور تمام وارڈ کے لوگوں نے بھی ان کا بھرپور جو ہے ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے عوام تبدیلی چاہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان تینوں وارڈوں سے جو ہے ان جنتہ دل سیکلر کے تینوں کینڈیٹوں کو جو ہے عوام چن کے کامیاب کرے گی اور رہی بات وارڈ نمبر سترہ کی وہاں سے میرا چھوٹا بھائی کامران خان ایز اینڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو یہ میرا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ میں باہیسیت بڑا بھائی میں اس کی تائید کروں یا میں اس کی مدد کروں اور دوسری چیز کہ اس کی تائید کرنے کی سب سے اولین فریضہ یا حق وہ ہے کہ وہ ایک اچھا کینڈیٹ ہے اور اچھا ہارڈ ورکر ہے مجھے امید ہے کہ وارڈ نمبر سترہ کی جو عوام ہیں خاص طور پہ جو ہے جو عوام کا مونڈ ہے عوام کا جو ارادہ ہے کہ وہاں سے جو ہے دو کینڈیٹس کو ایک جو نیشنل پارٹی کے کینڈیٹ ہیں اور دوسرے جو ریجنل پارٹی کے کینڈیٹ ہیں ان دونوں کو جو ہے عوام وہاں سے ان کے عوام جو ہے ان کو وہاں سے ہرانے کا ارادہ رکھتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام جو ہے اپنے اوٹ ڈیوائیڈ نہیں کرے گی جب ان کے وارڈ سے ایک بہتر نمائندہ جس کا سمبول گیس سیلنڈر ہے اور سیریل نمبر گیارہ ہے اور عوام جو ہے وارڈ نمبر سترہ کی بھرپور اپنی تاؤن کرے گی اور وہاں سے کامران خان کو کامیاب کرے گی اور میں یہ تمام چاروں وارڈوں کے عوام سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ تمام لوگ ان چاروں کینڈیٹس کو کامیاب کر کے بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا رہی چیز کے جو نیشنل پارٹی کانگریز ہے آج کل رات کو جو واقعہ پیش آیا دراصل جس طرح سے پولیس کے ساتھ جو ہے بتتمیزی کی گئی یا پولیس کے ساتھ گالی گلوچ کی گئی اصل ہو گالی گلوچ جو بتتمیزی کرنے کے پیچھے جو ہے وہاں پہ پولیس سرچنگ کر رہی تھی گاڑی میں جو ہے کچھ پیسے اسے ملے اور وہ پیسے ملنے کے فرسٹیشن سے جو ہے آدل سلیمان نے کچھ بحیث کی اور ایک ڈیپٹی کمشنر کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے اور اس وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا اگر وہ کوئی اس طرح کی حرکت پیسے باتنے والی یا اوٹر کو بہکانے اور اوٹر کو جو ورگلانے والی اگر حرکت نہ کر دے تو شاید یہ حادثہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جس طرح سے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے میں یقیناً اس چیز کی نندہ کرتا ہوں کہ پولیس کا جو ہے یہ رویہ بالکل غلط ہے کہ پولیس جو ہے اس طرح سے مارنا نہیں چاہیے تھا اگر وہ کوئی غیر خانونی حرکت اگر کر رہے تھے تو پولیس کا کام تھا کہ وہ جو ہے ان کے خلاف خانونی کاروئی کرتی یا ان کے خلاف جو ہے کیس ریجسٹر کرتی اس کے باوجود جس طرح سے پولیس کا بھی جو رویہ رہا ہے وہ یقیناً وہ جو ہے جس طرح سے جو حرکت ہوئی ہے وہ یقیناً جو ہے اوبجیکشنیول ہے اور دوسرے جو چیزیں جس طرح سے آج عوام میں یا پبلک میں جو ہے ایک خوف کا ماحول کریٹ ہوا ہے وہ اس وجہ سے کریٹ ہوا ہے کہ ایک ایم ایل اے کے بھانجے جو بالکل خاص ایز ایم ایل اے کے رائٹ ہینڈ ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکت جب پیش آئی ہے تو عوام جو ہے ایک کنفیوز اسٹیج میں ہے کہ ایک کانگریز کے کالا لیڈر کے ساتھ اگر اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ یہ ہو لیکن میں عوام کو بالخصوص جو ہے اس بات سے آغا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر خانونی حرکت ہوگی تب ہی پولیس ایکشن میں آئے گی اگر آپ کوئی غیر خانونی حرکت نہیں کریں گے تو پولیس یقیناً جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے ہے آپ کو کوئی ڈر و خوف میں جو ہے رہنے کی ضرورت نہیں ہے یا اوٹ دینا آپ کا خانونی حق ہے آپ کا جمہوری حق ہے آپ بلکل بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور بہتر نمائندوں کو جو ہے موسیقی